ایسے ہے کہ میں یہاں اے جے کیونکہ میں آئیم پیسلیٹ ٹو ڈو دا ورک لیٹی ٹو دا پبلک انٹریسٹ اور جو یہ دلگا کولیز کی جو یہ مانگے ہیں چھ سال سے میں فائٹ کر رہا ہوں ایڈمیسیشن کو بار بار ری پرزینٹیشن ریکویسٹ لکھ رہا ہوں کہ اس گو اس کولیز کو آپ گورنمنٹ انڈرٹیک کر لے تو میرے کو یہ کہا یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ بھی بات ہوئی کیوں نہیں پوسیبل جب پریشیڈینٹ آگا ہے اندرہ گاندھی کولیز کیا گورنمنٹ کولیز نہیں بنا تو اگر یہ گورنمنٹ کولیز بن جاتا ہے تو جتنا یہ میس منیزمنٹ جو جتنی یہ کمپلینٹ کے اندر باتیں آ رہی ہیں ان سبی سے بچا جا سکتا ہے مور آور شہر کے لیے بچیوں کے لیے یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہوگی یہاں کے منتری موز ہے کیوں نہیں انٹریسٹ لیتے کہ اس کو گورنمنٹ کولیز بنا دے کیوں یہ روحہ روزی ایک ایشو بنا رہتا ہے میس منیزمنٹ کا جو کچھ سال سے چل رہا ہے تو میری تو آپ کے مادم سے پرشاشن اور گورنمنٹ کو یہی رکیشٹ ہے کہ اس اور سیرسلی دھیان دیں اگر گورنمنٹ کولیز بننے میں کوئی ڈیلے ہوتی ہے یا کوئی اور ہیڈریس آتی ہے ان دا مین ٹائم دیکھ ٹائم ٹیک کوئی ایسی منیزمنٹ آگے لائے جس کے اندر لیڈیز ہیڈ ہو نہ کہ جہنٹس ہو تو بس میری یہ ہی ہے کہ یہ میس منیزمنٹ جو ہو رہی ہے الیکشن سے جتنے ہی آتے ہیں چہرے بار بار یہ ہی آتے ہیں ان کے بارے میں جتنی کمپلینٹ ہے آپ کے سامنے ہیں تو ایڈمیسٹریشن سے میری رکیشٹ ہے پلیز اس کی طرف جان دے کر اس کو یا تو گورنمنٹ کولیز کر لے تو بہت ہی اچھی اچھی اچھیمینٹ ہوگی ایڈر وائز کوئی نئی کمیٹی یا ایڈمیسٹریٹر چلتا ہے کیا پروڑم کیا ہے سموچلی کام ہو رہا ہے تو یہ جتنا یہ چہرے الیکشن کے لیے آ رہے ہیں ان کو لوگ آ جائے میں تو اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی میں اس کالیج میں آٹھ دس سال جوگ کر چکی ہوں اور جتنی بھی یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ کمیاں دیکھی ہیں انہی کمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے بھی بہت بار سنگرش کیا لیکن یہاں ڈھاک کے وہی تین پاتھ ہی رہ جاتے ہیں کوئی یہاں پہ سنوائی ہوتی نہیں صرف میں شہر واسیوں سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گیارہ میمبری کمیٹی ہے انہی میں سے ہی بار بار اس کالیج میں منیجمنٹ کیوں سیلیکٹ ہو گئے آتے ہیں پانسو چالیس میمبر ہیں اور کوئی اس کالیج میں انٹریسٹ کیوں نہیں لیتا کیونکہ یہ ان سب گیارہ میمبروں کا بیجنس ہی اسی کالیج سے چل رہا ہے کسی کی تو شیشے کی دکان ہے کسی کی سریے کی دکان ہے ایک انہوں نے یہاں پہ وہ بنایا ہے جو اوڈیٹوریم بنایا ہے اسی میں ہی اگر انویسٹیگیشن شہر والے کریں کہ اگر ہم گھر میں ہی اتنی بیلڈنگ تیار کریں تو کتنا پیسہ لگے گا اور انہوں نے کتنا لگایا ہے وہاں پہ یہ کوئی بھی تحقیقات کیوں نہیں کرتا یہ شہر والے سارے آنکھ بند کر کے کیوں سوئے ہوئے ہیں ایک بچیوں کی بھلائی ہے جس میں کی سارے دعاوں کے پاتر ہوں گے اتنے بڑے بڑے گاؤں کے سرپنچ ہیں کیا کوئی بھی یہ انیشیٹ نہیں لے سکتا اور ایک ایس ڈی ایم ایک لیڈیس کے ساتھ اتنا بس بیئے کرے ابھی تک بھی کوئی جانت نہیں ہوئی ہے یہ تین سال سے کیا اس سے بھی زیادہ ٹائم سے بار بار کمپلیٹ جا رہی ہیں ایڈنسٹریشن کے پاس کہ اس کی لیکھے جوکے کی جانت کروائی جائے جو آج تک بھی نہیں ہوئی ہے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ الیکشن کی جو کاروائی ہے پروسیس ہو رہا ہے یہ بلکل نہیں ہونے دیں گے اور سارے ایک جو ٹھوکے اس کا ویروز کریں گے